دوستو اج سے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ڈسٹربنگ کورین ہورر مووی کو دیکھا تھا جو بہت زیادہ گروسم تھی اس مووی کا نام ہے تھری ایکسٹریمز اور یہ مووی دو ہزار چار میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی میں تین الگ الگ گروسم ڈسٹربنگ سٹوریز کو دکھایا گیا ہے جو بہت زیادہ ہوریفک ہے ویسے تو میں اپنے چینل پہ زیادہ سپر نیچرل ہورر موویز کو ایکسپلین کرتا ہوں بہت آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہونے والی ہے جو انسان کے گھنونے دماغ کو ہمیں دکھاتی ہے آئی ایم ڈی بی نے اسے 6.9 آٹ آف 10 کی ریٹنگز دی ہے اور اس مووی میں کچھ ایسے سینز بھی ہیں جنہیں میں ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا پر آپ لوگ ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھنا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر دینا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 ایکسٹریم مووی کو سمجھتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ بات کرنے جا رہے ہیں اور اب ہم اسی کے ساتھ چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی شروع ہوتی ہے اور ہم میسز لی نام کی ایک ریٹائرڈ ایکٹریس کو دیکھ پاتے ہیں میسز لی جاتی ہے ایک پرانی کالونی میں اور یہاں سے شروع ہوتی ہے پہلی کہانی جس کا نام ہے دمپلنگز دوستو یہ کہانی اتنی زیادہ ہٹ تھی کہ بعد میں اس کہانی پہ ایک فل مووی کو بنا دیا گیا تھا کہنے کا مطلب جو کوریا میں دمپلنگز نام کی ہورر مووی ہے وہ اسی سٹوری پہ بیزڈ ہے میسز لی اس کالونی میں آنٹ میئی کے پاس جاتی ہے جو دمپلنگز بنانے کا کام کرتی ہے آنٹ میئی اور میسز لی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آنٹ میئی بہت زیادہ بوڑی ہے پر اصل میں اس کی سکنے ایک جوان عورت کی طرح دکھتی ہے اور یہ سب آنٹ میئی کے دمپلنگز کا ہی کمال ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ میسز لی آنٹ میئی کے گھر دمپلنگز کھانے کے لیے ہی آئی ہے کیونکہ وہ بھی پھر سے جوان دکھنا چاہتی ہے اور وہ اپنے پتی کے ساتھ پھر سے رومینٹک ریلیشنز کو بنانا چاہتی ہے اب میسز لی بیٹھ کے انتظار کرتی ہے اور آنٹ می دمپلنگز بنانے کے لیے چلی جاتی ہے وہ میدے میں میٹ کی فیلنگ بھرتی ہے اور دمپلنگز کو اُبالنے کے لیے رکھ دیتی ہے کچھ ہی دیر میں دمپلنگز بن جاتے ہیں اور آنٹ میں ہی میسز لی کو دمپلنگز کھانے کو دے دیتی ہے میسز لی دمپلنگز کھانا سٹارٹ کرتی ہے جن کا ٹیسٹ کافی زیادہ اچھا اور کرنچی ہوتا ہے یہاں سے سین جاتا ہے میسز لی کے پتی پہ جو ایک دوسری عورت کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہا تھا تھوڑی دل بعد میسز لی گھر پہ آ جاتی ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میسز لی اور اس کے پتی میں بلکل بھی رومینس نہیں بچا ہے اور اسی بات کو میسز لی ٹھیک کرنا چاہتی ہے اس کے بعد آنٹ میئی کو دکھاتے ہیں جو پہنچتی ہے ایک ہاسپٹل میں جہاں پہ عورتوں کا illegal abortion کیا جاتا ہے آنٹ میئی اس ہاسپٹل میں جا کے ایک ٹیفن باکس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور پھر نیکس ڈے میسز لی آنٹ میئی کے پاس پھر سے ڈمپلنگز کھانے کے لیے آتی ہے میسز لی آنٹ میئی کو بولتی ہے کہ اسے اپنی سکن میں کوئی بھی بدلہ اب نہیں دکھ رہا ہے پر آنٹ میئی میسز لی کو بولتی ہے کہ اس کے ڈمپلنگز کچھ دنوں میں اپنا اصل جرور دکھانا سٹارٹ کر دیں گے اب پھر سے آنٹ میئی ڈمپلنگز بناتی ہے اور میسز لی انہیں کھا کے وہاں سے چلی جاتی ہے پر میسز لی کے نکلتے ہی ایک عورت اپنی پریگننٹ بیٹی کونی کو لے کر آنٹ میئی کے پاس پہنچتی ہے گھر پہ پہنچنے کے بعد میسز لی کو اپنے پتی کے افیر کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں پتا چلتا ہے کہ کونی اور اس کی ماں آنٹ میئی کے پاس کونی کا illegal abortion کرانے کے لیے آئے ہے اب abortion کے ٹائم پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کونی کا پاپا جیل میں ہے کیونکہ کونی کے بچے کا پاپا ہی اس کے بچے کا نانا بھی ہے آنٹ میئی اب successfully abortion کر دیتی ہے اور کچھ دیر بعد میسز لی پھر سے dumplings کھانے کے لیے وہاں پہ آتی ہے میسز لی اس بار آنٹ میئی کو dumplings بناتے ہوئے چھپ کر دیکھ لیتی ہے اور اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں آنٹ میئی کا secret مسالہ دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ آنٹ میئی dumplings میں baby fetus کا use کرتی ہے اور یہی اس کی secret recipe ہے جوان رہنے کے لیے یہ دیکھ کر میسز لی کو الٹی آ جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد میسز لی روک جاتی ہے اور وہ notice کرتی ہے کہ اس کی skin سچ میں جوان لگنے لگی ہے اور اس لیے میسز لی آنٹ میئی کے پاس واپس چلی جاتی ہے اب آنٹ میئی میسز لی کو اپنی سچائی بتاتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ آنٹ میئی کو dumplings کے لیے مسالہ hospital سے مل جاتا ہے اور اسی secret مسالے سے آنٹ میئی ابھی تک جوان ہے میسز لی کو مسالے کے origin سے کوئی بھی problem نہیں ہوتی کیونکہ اسے بھی جوان بننا تھا اور پھر میسز لی پھر سے dumplings کھانے لگتی ہے دمپلنگز کھانے کے بعد میسز لی hospital میں جاتی ہے کیونکہ اس کے پتی کا accident ہو گیا تھا اور اس کے پتی کا پیر ٹوٹ گیا تھا اب hospital میں جب میسز لی کا پتی اپنی جوان بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ طورن تھی اپنے ٹوٹے ہوئے پیر کے ساتھی اپنی بیوی کے ساتھ رومینس کرنے لگتا ہے سین جاتا ہے ایک بس میں جہاں پہ کونی اور اس کی ماں گھر جا رہے تھے کونی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ دونوں بس سے اتر جاتے ہیں ان کے اترنے کے بعد دو آدمی ان کی جگہ پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں پر وہ سیٹ پوری طریقے سے خون سے سنی ہوئی تھی اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کونی مر چکی ہے کیونکہ اس کی باڈی میں سے کافی زیادہ بلڈ لاؤس ہو گیا ہے اور کونی کی ماں گلی میں ہی فوٹ فوٹ کر رونے لگتی ہے اب ہمیں میسیز لی کو دکھاتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈینر کر رہی ہوتی ہے پر اس پورے کمرے میں مچھلی کی بدبو آنے لگتی ہے تھوڑی دل میں میسیز لی نوٹس کرتی ہے کہ اس کے پورے شریر میں عجیب سے ریشز پڑ گئے ہیں اور اسی کے شریر کے اندر سے وہ بدبو آ رہی تھی اس سب سے میسیز لی چوک جاتی ہے اور وہ ترندی باترون میں جا کے نانے بیٹھ جاتی ہے میسیز لی فون کرتی ہے آنٹ میئی کو اور وہ پوچھتی ہے کہ ڈمپلنگز میں کس کا فیٹس تھا آنٹ میئی کے جواب سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کونی والے فیٹس کو ہی میسیز لی نے ڈمپلنگز میں کھایا تھا اور کیونکہ اس بچے کا باپ ہی اس کا نانا تھا تو اس بچے کے اندر جینیٹک پرابلمز تھی وہ پرابلمز اب میسیز لی کے شریر پہ اسے دکھائی دے رہی ہے پر آنٹ میئی بولتی ہے کہ ان ریشس کے جانے کے بعد میسیز لی اور زیادہ جوان ہو جائے گی اب اسی سیم دن کچھ ٹائم بعد دو انسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں میسیز لی کو پتا چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اور دوسری طرف کونی کی ماں جیل میں جا کے اپنے پتی کو مار ڈالتی ہے کچھ دنوں بعد میسیز لی ڈمپلنگز کھانے کے لئے پھر سے جاتی ہے پر وہ دیکھتی ہے کہ آنٹ میئی کے بزنس پہ پولس نے ریڈ ڈال دی ہے اور میسیز لی کو وہاں سے جانا پڑتا ہے میسیز لی کو اب اپنی جوانی کی چنتہ ہونے لگتی ہے اور پھر جب وہ گھر پہ جا کر نہاتی ہے تو وہ اپنے اندر ایک آئرن کی سٹک گھوسا لیتی ہے جس سے اس کا مسکیریج ہو جاتا ہے میسیز لی کے موں سے خون نکلنے لگتا ہے پر وہ اسے اپنی ڈیمونک جیپ سے چاٹ لیتی ہے کہانی کے آخری سین میں میسیز لی ڈمپلنگز کھاتی ہوئی ہمیں دکھائی جاتی ہے اور میرے کو آپ لوگوں کو بتانے کی جوڑ نہیں کہ میسیز لی کے ڈمپلنگز میں آخر کیا ہوگا اور کہانی یہ پہ ختم ہو جاتی ہے یہاں سے دوسری کہانی شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے کٹ کہانی کی شروعات میں ہم ایک ویمپائر فلم کی شوٹنگ کو دیکھ پاتے ہیں اور کام ختم کرنے کے بعد مووی کا ڈائریکٹر ایک دوسری مووی کے سیٹ پہ جا کے چیزوں کو چیک کرتا ہے پر اچانک ہی لائٹ چلی جاتی ہے اور ایک آدمی ڈائریکٹر کو مار کے بے ہوش کر دیتا ہے تھوڑی دیر بار ڈائریکٹر کو ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے ہاتھوں کو بان دیا ہے اور اتنا ہی نہیں اس آدمی نے ڈائریکٹر کی بیوی کو بھی ایک پیانو سے بان دیا تھا ڈائریکٹر کی وائف کی انگلیا پیانو سے چپکا دی گئی تھی اور اس کا شریر نکیلی تاروں سے بان دیا گیا تھا اب وہ آدمی ڈائریکٹر کے سامنے کچھ چھوٹے رولز کو پلے کرتا ہے جس کے بعد وہ اچانک ہی ڈائریکٹر کی بیوی کی ایک انگلی کاٹ دیتا ہے ڈائریکٹر اس آدمی کو روکنے کے لیے آگے بڑھتا ہے پر اس کے شریر کو ایک ربن سے بان دیا گیا تھا اور ڈائریکٹر جادہ دون نہیں جا سکتا تھا وہ آدمی اب بتاتا ہے کہ وہ ڈائریکٹر کی موویز میں ایکسٹر ایکٹر کی طرح رول کرتا ہے کہنے کا مطلب کی وہ آدمی موویز میں چھوٹے موٹے کردار نباتا ہے اور اس کہانی میں ہم اس آدمی کو ایکسٹر کے نام سے ہی جانیں گے ایکسٹر بولتا ہے کہ ڈائریکٹر جیسے لوگ امیر لوگ ہوتے ہیں اور انہیں ایکسٹر جیسے لوگ دھول کے برابر لگتے ہیں اور آج ایکسٹر اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہے ایکسٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے اور وہ اپنے بیوی اور بچے کو بہت زیادہ مارتا ہے اور آج ایکسٹر ڈائریکٹر کی بیوی کی ساری اونگلیاں کاٹ دے گا اور ہمیں یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ ڈائریکٹر کی بیوی ایک پیانسٹ ہے اور اور آبویسلی ایک پیانسٹ کے لیے اس کی اونگلیاں موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اب تب ہی ڈائریکٹر کو ایک کپڑے کے اندر سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہے اور ایکسٹر لائٹ بند کر دیتا ہے ڈائریکٹر جا کے وہ کپڑا ہٹ آتا ہے اور اس کے اندر ہوتی ہے چھوٹی بچی جسے ایکسٹر کیڈنیپ کر کے لے آیا تھا ایکسٹر آپ بولتا ہے کہ اگر ڈائریکٹر کو اپنی بیوی کو بچانا ہے تو اسے اس لڑکی کا گلہ دبانا ہوگا ورنہ ہر پانچ منٹ میں ایکسٹر ڈائریکٹر کی بیوی کی ایک انگلی کاٹ دے گا گھڑی میں ٹائم شروع ہو جاتا ہے پر ڈائریکٹر لڑکی کا گلہ دبانے سے منع کر دیتا ہے جس سے ایکسٹر کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹر کا گلہ دبانے لگتا ہے ایکسٹر پانچ منٹ تک اس کا گلہ دباتا رہتا ہے جس کے بعد وہ اس کی بیوی کی ایک اور انگلی کاٹ دیتا ہے اور اس بار ڈائریکٹر کی بیوی کی ویڈنگ رنگ جمین پہ گر جاتی ہے گھڑی میں ٹائم فیز سے شروع ہوتا ہے اور ڈائریکٹر لڑکی کی طرف بڑھتا ہے ڈائریکٹر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ آخر اسے کیا کرنا چاہیے پر اس کی بیوی اسے چھوٹی لڑکی کو ماننے کے لیے منع کرتی ہے ڈائریکٹر اب پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ ایکسٹر کو اپنی باتوں میں فسانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا دھیان ٹائم کی طرف نہ جائے ڈائریکٹر سب سے پہلے بولتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ کافی ٹائم سے افیر میں ہے اور پھر ڈائریکٹر بولتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بلکل بھی پیار نہیں کرتا کیونکہ اس کی خوبصورتی صرف پلاسٹک سرجری سے بنی ہوئی ہے یہ سب سن کے ڈائریکٹر کی بیوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے پر ایکسٹر کو اس سب سے کافی زیادہ مزا آتا ہے اور وہ ڈائریکٹر کی بیوی کی انگلیاں نہیں کاٹتا ایکسٹر بولتا ہے کہ اگر ڈائریکٹر اسے اسی طرح انٹرٹین کرتا رہے گا تو وہ اس کی بیوی کی انگلیاں نہیں کاٹے گا اب کچھ دیر تک ڈائریکٹر ڈانس وغیرہ کر کے ایکسٹر کو انٹرٹین کرتا ہے پر جب ایکسٹر بور ہو جاتا ہے ایکسٹر کی بیوی درد کے مارے چلانے لگتی ہے پر ڈائریکٹر کچھ بھی نہیں کر پاتا اور ایکسٹر اس کی انگلیوں کا شیک بنا دیتا ہے ڈائریکٹر اب مجبوراً اس لڑکی کا گلہ دبانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور تبھی ایکسٹر اس کی بیوی کا موں کھول دیتا ہے اور ڈائریکٹر کی بیوی چلاتے ہوئے درد میں ڈائریکٹر کو بولتی ہے جلدی سے جلدی اس لڑکی کو ماننے کے لیے ڈائریکٹر اب اس لڑکی کا گلہ دبانے لگتا ہے پر تبھی اس لڑکی کے بال اتر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی اصل میں ایک لڑکا ہے لڑکے کو دیکھ کر ڈائریکٹر اچانک ہی رک جاتا ہے پر وہ لڑکا بے ہوش ہو چکا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا اصل میں ایکسٹر کا ہی بیٹا ہے اور ایکسٹر آلریڈی اپنی بیوی کو مار چکا ہے ایکسٹر اب اپنے بیٹے کی سانسے چیک کرتا ہے جو ابھی بھی چل رہی تھی اور اس لئے ایکسٹر دائریکٹر کی بیوی کا ہاتھ کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے ایکسٹر اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے جا ہی رہا تھا پر وہ فسل جاتا ہے ڈائریکٹر کی بیوی کی ویڈنگ رنگ سے اور وہ سیدھا تاروں میں جا کے اٹک جاتا ہے ڈائریکٹر کی بیوی موقع دیکھ کر چوکا مارتی ہے اور وہ ایکسٹر کا گلہ جانوروں کی طرح بری طریقے سے کاٹ لیتی ہے جسے ایکسٹر بری طریقے سے گھائل ہو کر جمین پہ گر جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ بری طریقے سے مارا جاتا ہے کیونکہ اس کا کافی زیادہ بلڈ لاؤس ہو جاتا ہے اس سارے حادثے کی وجہ سے ڈائریکٹر کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے اور اس کی مانسی خالت خراب ہو جاتی ہے ڈائریکٹر کو اب لگتا ہے کہ ایکسٹر کا بیٹا اس کی بیوی ہے اور اس کی بیوی ایکسٹر کا بیٹا ہے اب کہانی کے لاسٹ میں ڈائریکٹر اپنی بیوی کا ہی گلہ گھوٹ کر اسے مارنے لگتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایکسٹر کا بیٹا ہے اپنی بیوی کا گلہ دباتے وقت ڈائریکٹر ایکسٹر کے بیٹے کو اپنی بیوی سمجھ رہا تھا اور وہ اس سے اپنی بیوی سمجھ کر ہی بات کر رہا تھا اور وہ ایکسٹر کے بیٹے کو سمجھا رہا تھا کہ ڈارلنگ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ سین کافی زیادہ فنی ہوتا ہے اور اینڈ میں وہ اپنی بیوی کو ہی مار ڈالتا ہے اور کہانی اے پہ ختم ہو جاتی ہے اب یہاں سے تیسری کہانی شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے باکس کہانی کی شروعات میں ہم دیکھ پاتے ہیں کیوکو نام کی ایک لڑکی کو جسے کچھ ٹائم سے ایک عجیب سپنا آ رہا تھا کیوکو اصل میں ایک نوولسٹ ہے جس کا پاسٹ کافی زیادہ میسٹیریس ہے کیوکو کے ایجنٹ کا نام ہے یوشی اور کیوکو اور یوشی کے بیچ میں ایک عجیب سا کنیکشن ہے کام کے بعد جب یوشی گھر جا رہا ہوتا ہے تو اسے ایک فگر دکھائی دیتی ہے جو اگلے ہی پل گائب ہو جاتی ہے اسی سیم ڈے پہ کیوکو بھی وہی فگر دکھائی دیتی ہے جو اصل میں ہوتی ہے اس کی چھوٹی بہن کی آتما جس کا نام تھا شوکو کیوکو شوکو سے مافی مانگنے لگتی ہے پر ابھی ہمیں یہاں پہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا پر شوکو بولتی ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے کیوکو روتے ہوئے اپنی بہن سے مافی مانگنے لگتی ہے اور وہ اپنی بہن کی طرف بڑھتی ہے اور یہاں سے سین جاتا ہے پاسٹ میں اور اب ہمیں پتہ چلے گا کہ آخر کیوکو شوکو سے مافی کیوں مانگ رہی تھی پاسٹ میں ہم کیوکو اور شوکو کو ساتھ میں دیکھتے ہیں جو جڑوہ بہنے ہیں اور سرکس میں کام کرتی ہے سرکس کے مینیجر کا نام ہوتا ہے ہگاتا جو بلکل یوشی کی طرح دکھتا ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اسی وجہ سے کیوکو اور یوشی کے بیٹھ میں ایک عجیب سا کنیکشن تھا سرکس کے شو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیوکو اور شوکو چھوٹے سے ڈبے میں بند ہو جاتی ہے اور ہگاتا ان دونوں کو گائیب کر دیتا ہے شو کے بعد ہگاتا شوکو کو ریوارڈ کے طور پر ایک نیکلیس دیتا ہے پر کیوکو کو کچھ بھی نہیں ملتا جس سے کیوکو کے اندر جلن کی بھاونہ آ جاتی ہے اس رات کو کیوکو ہگاتا کے ساتھ شوکو کو سوتا ہوا دیکھتی ہے اور سے لگنے لگتا ہے کہ ہگاتا صرف شوکو سے ہی پیار کرتا ہے اگلے دن شوکو اور کیوکو شوکی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جس میں شوکو ایک باکس کے اندر بیٹھ جاتی ہے اب تبھی گصے میں کیوکو اپنی بہن کو باکس کے اندر بند کر دیتی ہے اور تالہ مار دیتی ہے پر تبھی وہاں پہ ہگاتا آ جاتا ہے جو کیوکو کو چاٹا مار کے دور کر دیتا ہے کیوکو اب اور زیادہ گصے میں آ جاتی ہے اور وہ ایک نکیلی ڈارٹ سے ہگاتا کا چہرہ چھیل دیتی ہے ہگاتا بری طرح گھائل ہو جاتا ہے اور اسے اور زیادہ گصہ آ جاتا ہے ہگاتا گصے میں کیوکو کی طرف بڑھتا ہے اور کیوکو ڈڑتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹتی ہے پر تبھی اس سے گلتی سے ایک لیمپ جمین پہ گر جاتا ہے اس لیمپ کی وجہ سے سرکس میں آگ لگ جاتی ہے اور شوکو باکس کے اندر ہی جل کر ماری جاتی ہے یہ سب دیکھ کر کیوکو بری طریقے سے ڈڑ جاتی ہے اور وہ سرکس سے بھاگ جاتی ہے سین واپس پریزنٹ میں جاتا ہے جہاں پہ کیوکو واپس اپنے پرانے سرکس کی طرف بھاگ رہی تھی بھاگتے بھاگتے کیوکو برف کے اندر گر جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اب یہاں پہ ہم لوگ کیوکو کی وودو ڈال کو دیکھ پاتے ہیں جسے ایک آدمی کنٹرول کر رہا تھا اب جیسے جیسے وہ آدمی اس وودو ڈال کو موڑتا ہے ویسے ویسے کیوکو کا شریر بھی دیرے دیرے موڑنے لگتا ہے اینڈ میں وہ آدمی ڈال کو پنی میں پیک کر دیتا ہے اور کیوکو بھی اپنے آپ پنی کے اندر پیک ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ اندون آدمی کیوکو کو ایک باکس کے اندر بند کر دیتا ہے اور اسے زندہ دفن کر دیتا ہے پر تب ہی کیوکو جاگ جاتی ہے مطلب یہ سب بس ایک سپنا تھا جاگنے کے بعد کیوکو کو اپنے گھر میں ایک لیٹر ملتا ہے جو آیا تھا اس کے پاسٹ والے سرکس سے اور لیٹر میں ہیگاتا نے کیوکو کو ملنے کے لیے بھلایا تھا کیوکو تو بچپن سے ہی ہیگاتا سے آپسس تھی اور وہ اس لئے ترنتی ایک بس پکڑتی ہے اور پہنچ جاتی ہے اپنے پرانے سرکس میں سرکس میں گھسنے کے بعد کیوکو کو کوئی بھی نہیں ملتا پر وہاں پہ رکھا ہوا تھا وہی باکس جس کے اندر شوک کو جل کر ماری گئی تھی باکس کو دیکھ کر کیوکو اپنی بہن کی ساری میموریز یاد کر کے رونے لگتی ہے اور وہ باکس کے پاس بیٹھ کر اپنی بہن سے معافی مانگنے لگتی ہے اب تب ہی اس باکس کے اندر کچھ ہلچل ہوتی ہے اور کیوکو اس باکس کو کھول کر دیکھتی ہے جس کے اندر ہوتے ہیں شوکو کے جلے ہوئے ریمینز کیوکو اب بری طریقے سے ڈر جاتی ہے پر تب ہی وہاں پہ آتا ہے ہیگاتا ہیگاتا اپنے چہرے سے ایک ماسکو کو اتارتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ ابھی بھی اس چوٹ کا نشان ہے جو بچپن میں کیوکو نے اسے دی تھی کیوکو اب وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پر ہیگاتا اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے مجبور کرتا ہے اس باکس کی طرف دیکھنے کے لیے اس باکس کے اندر سے اب شوکو کی آتما باہر جھاکنے لگتی ہے اور کیوکو اپنی بہن سے رو رو کر معافی مانگنے لگتی ہے شوکو کی آتما جانتی تھی اور وہ کیوکو کو اس نیکلیس کو پنا دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ اس رات دو نیکلیس کو لائے تھا اور ایک نیکلیس کیوکو کے لیے تھا اور اگر کیوکو صرف ایک دن کے لیے رک گئی ہوتی تو اسے وہ نیکلیس مل جاتا اور اس کی بہن آج جندہ ہوتی ہیگاتا یہاں پہ کیوکو کو سمجھاتا ہے کہ وہ کبھی بھی کیوکو اور شوکو کے بیچ میں بھیدواب نہیں کرتا تھا اور یہ بات سنکے کیوکو کے دل کو تو تھوڑی شانتی مل جاتی ہے وہ دونوں اب ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں پر تبھی کس کرتے وقت اچانکی ہیگاتا ایک پنی کو نکالتا ہے اور کیوکو کے اوپر لپیٹ دیتا ہے کیوکو اب چلانے لگتی ہے اور ہیگاتا بولتا ہے کہ اگر ایک بہن مر چکی ہے تو دوسری بہن کو بھی مرنا ہوگا ہیگاتا اب کیوکو کو پنی میں جبرجستی باندھ کر ایک باکس کے اندر بند کر دیتا ہے اور اسے جمین میں زندہ دفن کر دیتا ہے پر تبھی کیوکو پھر سے جاگ جاتی ہے اور اس کا مطلب یہ سب کچھ یا پھر میں کہوں تو یہ پوری کی پوری کہانی صرف ایک سپنا تھی ہمیں اب پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری کہانی صرف ایک سپنا تھی اور یہی سپنا کیوکو کو بار بار ڈیلی آتا ہے اور اصلی دنیا میں شوکو ابھی بھی زندہ ہے اور شوکو اب کیوکو کو بولتی ہے کہ اسے بھی سیم سپنا ڈیلی ڈیلی آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصلی دنیا میں شوکو اور کیوکو دونوں ہی رائٹر ہے تھوڑی دیر میں ہم ریال ورلڈ میں یوشی اور ہگاتا کو دیکھتے ہیں جو اصل میں ایک ہی آدمی ہوتا ہے مطلب وہ دونوں الگ الگ کیریکٹر نہیں ہے وہ دونوں بس ایک ہی کیریکٹر ہے جو ان دونوں بہنوں کا مینیجر ہے پر کہانی میں کلائمیکس تو تب آتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوکو اور کیوکو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں مطلب وہ دونوں جو سپنا دیکھتے تھے وہ ان کی کلپنا تھی جو نے فیل کرواتی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا اگر وہ ایک دوسرے سے کو جوائنٹ نہیں ہوتے اور مووییں بے ختم ہو جاتی ہے تو یہ تھی ایکسپلینیشن 3 ایکسٹریمز مووی کی اور مجھے آشا ہے کہ آپ سبی کو یہ مووی سمجھ آگئی ہوگی اور میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کی آپ کی فیوریٹ سٹوری کون سی ہے میرے فیس بوک پیج کا لنک اور باقی سوشل میڈیا کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے تو سب کچھ فالو کر لینا اور میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے تینکیو باب بائی